پاکستان کے شہیدوں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ایک خوبصورت آریٹوریم میں یہاں پر ڈیلی کی بنیاد پر بریفنگ سیشنز ہوتے ہیں خاص طور پر دن کا آغاز یہاں ہوتا ہے تلاوت کلام پاک ہوتی ہے اس کے بعد تمام جو ائر کرو ہے یا ڈیفرنٹ ڈیزگنیشنز پر جو لوگ ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز کی جانب یہی سے آگے کی جانب بڑھتے ہیں اس کے علاوہ ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں یا مختلف حوالوں سے چاہے وہ پیس کی سوچیشن ہو یا وار سوچیشن ہو یہاں پر بڑا امپورٹن رول جو ہے یہ ہال ادا کرتا ہے آج ہم یہاں پر کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ناظرین اس وقت میں پاکستان ائر فورس کے پائلٹس کے ساتھ بیٹھا باؤں تو اس وقت میرا موٹیویشن لیول خود بھی بہت ہائی ہے اور ہمیں بہت فخر ہے اپنے پائلٹس کے اوپر اور پاکستان کے بہت سارے نوجوان بچے انہیں اپنے آئیڈیل بناتے ہیں تو ان سے کچھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جناب محسن صاحب فرمائیے کہ آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے اور کونسے پلینز ہیں جو کہ آج کل آپ فلائے کر رہے ہیں میں جی اس ٹائم نمبر ٹونٹی ونز کون پی ایف میں پوسٹیڈ ہوں یہاں پہ دو ائرکارفٹس ہیں ہم آئے پاس سیب ٹو تھازنڈ اور سی ون ترٹی تو میں الحمدللہ دونوں ائرکارفٹ فلائے کر رہا ہوں واہ ایکسلنٹ اور جو ہمارے پائلٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ مشاق پر ہوتی ہے تو آپ نے بھی اسی پر ٹریننگ حاصل کی جی انیشلی جب آپ سیلیکشن کے بعد جاتے ہیں تو رسالپور اکیڈمی میں مشاق ٹی تھرٹی سیون اور کے ایٹ یہ ہر ایک ہر سٹوڈنٹ جو ہے وہ فلائے کرتا ہے بیفور کمیشننگ انڈو دی ائر فورس تو سب کی طرح ہم نے بھی یہ ائرکارفٹ ان پر ٹریننگ لیے اور اس کے بعد ہم لوگ سی ون تھرٹی اڑا رہے ہیں ٹھیک خاص طور پر ابھی ہم یہ کووٹ کے دور میں اگر دیکھیں تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں سی ون تھرٹی کا کیا رول رہا ہے ائر فورس ایک ایسی آرگنیزیشن ہے ہمارے ملک کی یا دیفنس فورسز کا ایسا پارٹ ہے جس میں ہر چیز بہت کوکلی ہو رہی ہے تو کووٹ کے ٹائمز میں بھی ائر فورس کے تمام آپریشنز کو کانٹینیو رکھنے کے لیے ٹرانسپورٹ ائرکارفٹ نے بہت اہم رول ادا کی ہے ان ٹرمز آف مینٹیننس سپیر پارٹس اور جو جو چیزیں جہاں جہاں پہ ریکوائیٹ تھیں وہ ہم ٹرانسپورٹیشن کرتے رہے اور ہماری ایک ریگلر فلائنگ ہی چلتی رہی ہے تو زبانہ جنگ ہو یا عام ہو اس کا مطلب آپ لوگ بہت بیزی رہتے ہیں تو فیملی کو ٹائم دے پاتے ہیں فیملی کو ٹائم بھی دے دیتے ہیں لیکن چونکہ ہم لوگ ائر فورس میں جب جوائن کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ کیا آگے کمیٹمنٹ کا کیا لیول ہوگا اور it is always a service before self تو جو فیملیز بھی ہیں انہیں پیرنٹس کو بھی then onward آپ کی اپنی فیملی کو بھی they know it how to deal with it thank you very much جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنب راشد سہید صاحب جنب والا ایک تو یہ جو ڈریس ہے یہ کیا گلوبلی بسرط ایک ہی ہوتا ہے پائلٹس کا جی بالکل ایسے ہی ہے یہ گلوبلی all over the world it is the same dress یہ ہی ہم لوگوں کا working dress بھی ہے اور یہ ہی ہمارے لئے fire protection بھی ہے in case of کوئی fire hazard aircraft میں موجود ہے یا کوئی بہت excessive heat environment in that case it protects the skin چیک ہے تو آپ یہ ڈیلی پہنتے ہیں یعنی کسی بھی طرح کی صورتحال ہو ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کو fire کرنا ہو تو آپ یہ ڈریس پہنے یا روٹین میں بھی یہ ڈریس ہوتا ہے for flying operations یہ ڈریس compulsory ہے اور for other different functions different dress codes ہیں پاکستان air force کے different uniforms ہیں but for specifically flying operations and for maintenance purpose as well یہ ڈریس استعمال ہوتا ہے اچھا ستر یہ فرمائیں کہ اگر میں کسی اسکول میں جاؤں اور بچوں سے سوال پوچھوں کہ بیٹا کیا آپ نے بڑھوکے بننا ہے تو شاید اس میں سے کافی بچے کہیں گے کہ ہمیں بڑھوکے پائلٹ بننا ہے تو بڑا خواب ہوتا ہے کہ آسمان پر ایک تو پیسنجر پلین سے نظر آتے ہیں لیکن جب فائٹر پلین نظر آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو بچے بہت سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں بننا ہے تو آپ کا بھی کوئی ایسی خواہش تھی جی بلکل ایسی خواہش تھی اور آج بھی ویسی خوشی ہوتی ہے جب میں اپنے جہاز کی طرف اپروچ کرتا ہوں تو بلکل ویسی فیلنگ ہوتی جیسے میں نے پہلے دفاع فلائٹ کی تھی تو یہ تو آسان منزل نہیں ہے مصد بہت سارے ایسے پروفیشن ہوتے ہیں کہ شاید جہاں تک کسی نہ کسی سٹیج پر پہنچ سکتے ہیں لیکن یہ وہ منزل ہے کہ یا تو یس ہے یا نو ہے یا تو پائلٹ بننا ہے یا نہیں بننا ہے اس میں کہیں میڈل میں نہیں رہ سکتے تو اپنے آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی کامیابی ملی کہ آپ نے جو خواب سوچا تھا اس پہ اب آپ آج یعنی اسے آپ نے تکمیل کی مرحلے پہ پہنچایا اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہاں تک پہنچنے میں اللہ تعالیٰ نے تنی کامیابی دی اور حمد دی کہ یہاں تک میں پہنچ سکا لیکن ایک کنٹینیوز فیز آف لرننگ ہے یہ ہم لوگ ساتھ ساتھ اپنے سینئر سے اپنے جو زیادہ ایکسپیرینس اولڈر ہمارے سینئرز ہیں ان سے ہم سیکھتے رہتے ہیں اور ایک خواب شروع تو ہو چکا ہے لیکن ابھی تکمیل تک پہنچنے میں اس کو کافی ٹائم ہے سر ایک اور چیز فرمائیں کہ پیرنٹس کے لیے فیملی کے لیے ایک بڑا سوال جو ہے وہ آپ کی لائف کے حوالے سے بھی رہتا ہوگا کیونکہ جب آپ ہوا میں چلے گئے تو اور اس میں جو ہے وہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے ایسا یعنی مصد یا تو شہادت ہے یا غازی ہیں تو اس حوالے سے مصد کیا فیملی کیا کہتی ہے آپ کی خود اپنی سوچ کیا ہے جو حبل وطنی کا جذبہ ہے اور جو اس ملک سے محبت کا جذبہ ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے یہ اتنا مضبوط ہے کہ لائف اینڈ ڈیتھ کے بارے میں اب ہماری فیملی سے اس طرح سے سوچتی ہی نہیں ہے انہیں پتا ہے انہوں نے اپنے بچوں کو کہاں کے لیے پڑھایا محنت کروائی اور کہاں تک ان کو پہنچایا یا جو والدین کی دعائیں ہوتی ہیں کوششیں ہوتی ہیں اپنی اولاد کو کہیں بھی کسی مقام تک پہنچانے کے لیے تو وہ جو جذبہ حبل وطنی ہے وہ کافی زیادہ مضبوط ہے باقی کسی بھی اور جذبے کے لیے ایک ماں کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے اپنے بچوں کو اس طرح سے کسی بھی چیز کے لیے تیار کر کے ملکی خدمت کے لیے پیش کرتا ہے سی ون تھائٹی کے حوالے سے بڑا امپورٹن رول رہا ہے پاکستان کے اندر ہر دور کے اندر آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کووٹ کے دور میں بڑا امپورٹن رول سی ون تھائٹی کا نظر آ رہا ہے اور انٹرنیشنل کچھ اعزازات بھی ملے ہیں ہمیں مختلف کامپیٹیشنز میں کامیابیاں بھی ملی ہیں اس کے حوالے سے کچھ فرمائیں ریسنٹ پاسٹ میں جو ہمیں کامیابیاں ملی ہیں سی ون تھائٹی کے اندرنیشنل پلیٹ فورم پہ روائل اندرنیشنل لیئر ٹیٹو ہوتا ہے انگلینڈ میں اس میں ہمارے ایرکافٹ نے اس ٹائم دو ٹروفیز اٹھائی تھی ایک تو وہ فرسٹ پوزیشن کی تھی اور دوسرا جو بیسٹ لیوری کی ٹروفی ہوتی ہے وہ دونوں ٹروفیز اٹھائی تھی دوزاد سترہ میں تو یہ ایک اندرنیشنل لیورن تھا اور اس کے علاوہ جو اندرنیشنل ایکسرسائزز ہوتی ہیں اس میں بھی ہم لوگ پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور جنرلی وہ امریکہ میں کنڈکٹ ہوتی ہیں جیسے ریڈ فلائگ سائز کہتے ہیں اس میں بھی ہم نے کافی ازازات جیتے ہیں لیکن کچھ عرصہ پہلے جی ماشاءاللہ سے پائلٹ سارے یہاں پر اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہم آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کم وقت کی وجہ سے سب سے تو بات نہیں ہو سکی دو ساتھیوں سے بات ہوئی لیکن آپ سب ہمارے پاکستان کا عظیم سرمایہ ہے اور ہمارے جو فضائیں ہیں ان کی حفاظت آپ کے ہاتھوں میں ہیں تو پورا پاکستان آپ کو سلام پیش کرتا ہے خاص طور پر دیفنس ڈے کے موقع پر کہ پاکستان کا دیفنس آپ کی وجہ سے مضبوط ہے اور پورے پاکستانی قوم کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں ناظرین ہمارے پیچھے سی ون تھرٹی ہے اور ہمارے ساتھ فلائنگ آفیسر ماز ہیں جو کہ فلائٹ انجینئر ہیں سی ون تھرٹی فلائٹ لائنز کے جنابے والا کیسے ماز آپ ٹھیک ہیں خیلیت سے ہیں آپ کیسے ہیں پرس کلاس ہم یہ دیکھ رہے ہیں سی ون تھرٹی اور ایک بڑا جہاز ہے اور پاکستان کی تاریخ میں اس کا بڑا امپورٹن رول رہا ہے سی ون تھرٹی کا سکسٹیز میں یہ جہاز پاکستان کے پاس آئے اور پھر اپ ڈیٹ ہوتے رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کیا رول ادا کر رہے ہیں سی ون تھرٹی سی ون تھرٹی آج ہمارے پاس ریسکیو آپریشنز بھی کر رہا ہے نارمل ٹرانسپورٹ پیجو میشنز جو ڈراب زون کے میشنز ہوتے ہیں پیرا ٹروپنگ بھی اس پہ ہوتی ہے اور پیسنجر سورٹیز بھی ہم کرواتے ہیں اس پہ ہم ایرو میڈیکل ایویکیشن بھی کرواتے ہیں جس میں کسی بھی جسے سلاب جب آیا تھا تب ہم نے اس میں ایرو میڈیکل ایویکیشن کروائی تھی ایڈ ریلیف ڈراب کے لیے بھی ہم اس کو یوز کر رہے ہیں تو سی ون تھرٹی ایک ملٹیپل روز میں ہم اس کو یوز کر رہے ہیں مینٹینس کے حالے سے فرمائیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ مینٹینس جاری ہے اور ٹرو جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے کیا طریقے کار کیا ہے اس کی مینٹینس کا اس کی ہم ڈراؤن ڈر کلوک مینٹینس انشوئ کرتے رہتے ہیں تاکہ جب جہاز once it is going in the air تو یہ کمکریٹلی safe and sound ہو کوئی اس میں کسی قسم کی تکنی کی خرابی نہ ہو تو اس کے لیے ہم ڈراؤن ڈر کلوک جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے چاروں طرف یہاں پہ لوگ اس کو مینٹینس کر رہے ہیں تو اس کی ہم لانچ ان ریکووری میں ہم ایکٹیو ایک رول اپلے کر رہے ہیں کہ جب یہ جہاز فلائنگ کے لیے جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہ بیس کی کیمپ جو ہے یہ آپریشنل بیس جو ہے یہ بہت امپورٹنڈ ہے اور مینٹیننس کا کام یہاں پر ہوتا ہے تو ایک وقت میں کتنے سی ون تھرٹی یہاں پر آ جاتے ہیں کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں کس طرح کیا روٹین کیا رہتی ہے یہ آپریشنل ریکوئرمنٹس کی بیسز پر ہوتا ہے کہ کبھی ہمارے پر زیادہ ہوتے ہیں کبھی ہمارے پاس کام ہوتے ہیں اچھا اپگریڈنگ کیا ہوتی ہے کیونکہ سکسٹیز میں اگر یہ ہمارے پاس سی ون تھرٹی آئے ہیں تو آج کے لحاظ سے آج کی تاریخ کے لحاظ سے اپ ٹو دا مارک رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اس میں ویڈ پیسیج آف ٹائمز موڈیفکیشن ذاتی رہتی تاکہ جو ہمارے پاکستان نیفوس کے پاس ہیں وہ باقی دنیا کے جہاز کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں تو ٹائم ٹو ٹائم آپریشنل ریکوائرمنٹس کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس میں ہم نے موڈیفکیشنز آگئی ہیں اینڈیس آئیرافٹ اس گوڈ ایس اینڈیس آئیرافٹ تو ایکسیلن جنب آپ کو ہم قراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کی پوری ٹیم کو کہ جس طرح سے کیونکہ اس پلین کو ہوا میں جانا ہے تو اس سے پہلے اس کو ہنڈیڈ پرسن تیار کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بلکل پرفیکٹ جو ہے پلین جو ہے وہ جائے آگے اور اس سلسلے میں ہماری جو ہسٹری ہے وہ بہت شاندار رہی ہے اور ہمارا جس طرح سے ہمارے جو فلائنگ آفیسر جو فلائے کرتے ہیں ان کے ساتھ صاحب جو ہمارے گراؤنڈ آفیسر ہیں ان کا رول بڑا ایمپورٹنڈ رہا ہے اگر ہم پڑوسی ملک کے لیاسے دیکھتے ہیں تو ہمارا جو سکسس ریشو بہت ہائی ہے اس حوالے سے ملکل آپ نے صحیح فرمایا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب جہاز فلائے کا نگلی جائے تو وہ ہنڈر پرسنٹ فٹ ہو تو اس کے لیے ہم اس کو راؤنڈ دا کلوک منٹین رکھتے ہیں اس کی منٹنس ہم کہتے رہتے ہیں تاکہ جہاز جب فلائنگ کے لیے جا رہا ہو تو ہنڈر پرسنٹ فٹ ہو اور اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو تینکیو بری مچ جی ناظین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم ون جی ناظین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم ون سیمن ون اس پر لینڈ کر رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا کچھوڑا دیکھ منظر ہے لیکن یہی منظر جو ہے وہ کام آتا ہے پاکستانی بلکاؤں کو بچانا ہوتا ہے اور ناظین اس وقت میں ہوں ایم آئی ون سیمن ون ہیلیکاپٹر آف پاکستان ائر فورس اور میرے ساتھ ہیں ونگ کمانڈر کاشف اور فلائٹ لیفٹینن علی اکبر صاحب جناب والا آپ دونوں کو کے ساتھ بیٹھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے اس ہیلیکاپٹر میں تو آپ ایکٹنگ کمانڈنگ آفیسر بھی ہیں یہاں پر یہ آف پر اچھا تو تھوڑا سا پتائیں سر آپ کی کیا زمیداری ہیں آہ بیسیکلی آہ 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 کیا اس کا تسمیر اسیر ہے کیا میں ٹی ویسیم لیونہ قوت کی بھی زیادہ چیز کو موکا کرنی ہیں یہ جمعید ہے اس کا تسمیل آلی آہ Proحافات ہے اور نظر عدی تین بھی بھی ویڈی تین کے لینتے ہیں کیسا آپ کو صورت کی موکا کرنی چاہش curیتے ہیں کیا سا جاتا ہے یہ اس کے سطح کی خمک کی اگر کڈیز تین گرارت کے لینتے ہیں وہ کی قادرت کے لینتے ہیں طریقہ کا تنس حق لینتے ہیں cement as well so that is the reason being a rotary wing helicopter this helicopter can fly anywhere, it can land anywhere and it can do a wonder of jobs ان کے جانے ہونا کاری ہڈے کیوں کہ آپ کے پاس جو planes ہ NDIS ان کو ایک رنوے چاہیے ان کو ایک جگہ چاہیے لیکن یہاں ہاںропتر کہیں ہونے بھی لینڈ کار سکتا ہے اور انترکنیا کو جنگ کا زمانہ حوض یا ام کا زمانہ ہو تو اگر ہم اس ہیلی کپٹر کی بات کریں تو ابھی تک اس کا کیا رول رہا ہے جیسے کہ اپنے خود پتایا روٹری ونگ اس یونیک ایسیل ایک فیموس کوٹ ہے کہ اگر روٹری ونگ کو دیکھیں تو بیٹ پیس ٹائم اور وار ٹائم اس کے رول ان ٹاس میں کوئی کمی نہیں ہاتی ایون کہ ابھی اگر کوئی کلیمیٹی آجائی کوئی تیزاستر وگر آجائے تو اس میں بھی یہ سیول ایجنسی اس کے شانہ بشانہ ایمپلائی ہوتا ہے موڈائیٹی آف رولز میں جس کو ہم نوملی کہتے ہیں ملیٹری آپریشنز اوڈر دین وار اس میں ایٹ کن لینڈ اینیویر سو ایٹ فلڈ ریلیف ارثکویک میڈیکل ایکویشن سرچ ان ریسکیو یہ مختلف اس کے میجر رولز جو کی یہ کری آؤٹ کرتا ہے بکال آف ایٹس کیویبیلیٹی اچھا یہ فرمائے کہ آپ نے کہا کہ لینڈ اینیویر تو اکثر ہم سنتے ہیں کہ ہیلیپیڈ بنایا جا رہا ہے کسی جگہ کے اوپر تو کیا اس کے لئے کوئی ہیلیپیڈ بنانا ضروری ہوتا ہے یا کہیں ماؤنٹینز پر یا کسی میدان میں یا کہیں بھی لینڈ کر سکتا ہے ٹیکنیکل سپیکنگ ایٹ نیڈ ایک لیر ایریا تو لینڈ بٹ ہیلیپیڈ پرپریشن سیفٹی کو دیکھتی بھی کی جاتی ہے اگر کوئی ایسا پلاند مشن آتا ہے جس میں we know we know the objective where to land اور ہمارے پاس resources available ہیں تو اس میں پر ہیلیپیڈ پرپریشن کی جاتی ہے but in majority of the cases where the missions are abrupt they are sudden and they are on call so the helicopter is capable to land anywhere provided the area is safe provided the area meets the minimum requirement of the helicopter that is where our training comes in we are trained in a way that we are able to recognize whether this area is fit or not ناظرین ہمارس صاحب flight lieutenant ali akbar sahab بھی موجود ہیں سب سے پہلے تو مجھے uniform کا بتائیں کہ انہوں نے green پیناوا ہے آپ نے orange تو اس کے کیا ریزن ہے یہ جو میں نے ڈریس پیناوا اسے بیسیکلی coverall کہتے ہیں یہ ایک standard flying dress ہے جو کہ overall flying کے لیے دنیا میں پینا جاتا ہے اس کا main purpose ہوتا ہے کہ آپ کو in case of fire protection دیتا ہے in case of any contingency اگر آپ کہیں off-base buyer land کرتے ہیں ایجیکٹ کرتے ہیں تو جو آپ کو ریسکیو کرنے آرہ ہوتے وہ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہم کراچی میں موجود ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے کافی سارے operations میں سی انوالو ہوتا ہے تو in case of emergency ہمیں اگر سی میں لینڈ کرنا پڑ جائے تو سی کے اندر گرین کلر کو ایڈنٹیفائی کرنا مشکل ہوتا ہے اس کے لئے اس کے لئے اورنج کوروال ڈیزائن کیا گیا تاکہ سی میں ہمیں ایزی لی ایڈنٹیفائی یعنی ایمرجنسی صورتحال کے اندر بلکول بلکول اچھا یہ فرمائیں کہ اگر جو پائلٹ ہوتا ہے تو جو فائٹر پلینز ہوتے ہیں یا کارگو پلینز ہوتے ہیں یا یہ ہلی کپٹرز ہوتے ہیں سب کے الگ الگ ہوتے ہیں یا پائلٹ پائلٹ ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو فلائے کر سکتا ہے نہیں ایرکرافت پائلٹ ہوتے ہیں تو ایک ٹرانسپورٹ ایرکرافت نہیں اڑا سکتا ہوتے ہیں اس کے لئے ہر ایرکرافت لیک سپیسیفک ٹریننگ ہوتے ہیں ٹریننگ کمپلیٹ کرنے پڑتی ہے پھر آپ اسی ایرکرافت 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 سکتا ہوگا لیکن اس کو مسائل اجازت نہیں اس کو اپنی اپنی ایریا ناظرین ناظرین ہمارے ساتھ ہیں ونگ کمانڈر عمران بابر صاحب جو کہ آفیسر کمانڈنگ اسلام علیکم جنب آپ کا جو رول ہے جو ہم یہ ٹوینٹی ون دیکھ رہے ہیں یہ اسکارڈن ٹوینٹی ون یہ کیا ہے اور آپ کس طرح سے اس کو لیٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن جب فرسٹ آف آل اپنا تارف کرا لیتا ہوں میں ہوں ونگ کمانڈر عمران بابر آئیم دو آفسر کمانڈنگ آف نمبر ٹوینٹی ون ایٹی ایس کون ٹوینٹی ایس کون یہ فولی operational ہو گئے ونیٹین سکٹی فار سکٹی فائل کے وار میں اس نے بہتے افیکٹیب لی پارٹسپیٹ کیا اس پلیٹ فارم نے اس میں ڈیفرنٹ رولز میں اس نے آپریٹ کیا جس میں بومبنگ جو کہ اس کا مین پرائیمری رول ہے بھی نہیں اس میں بھی اس نے آپریٹ کیا سکٹی فائل کے وار میں بیچ میں آور دی ایرز جو یہ پلیٹ فارم ہے یہ وار ٹائم رولز اور پیس ٹائم رولز کافی رولز میں آپریٹ کر چکے ہیں 2006 میں اٹھ وز ڈیسائیڈ کے ریپیٹ فورس پروڈیکشن کے لیے سدن ریجن آف پاکستان کو اسسٹ کرنے کے لیے سی ون تھرٹیز وڈ بی اٹھلائز تو اس کیس میں سی ون تھرٹی کا اس کی ڈیٹیچمنٹ بنائی گئی فیصل بیس میں دو سال تک وہ ڈیٹیچمنٹ رہی اور 2008 میں اس کو سکون کا خطاب ملا گیا ہے اس کا نام تھا نمبر ٹوئنٹی مینٹرنس تو مینٹرنس کا سارے پرسنیل اور پھر جو ائر کرو کی فیملیز ہیں ائر من کی فیملیز ہیں یہاں سے مین آپ کرتا ہے اور یہاں سے آپ کر کے وہ دیفرنٹ لوکیشنز پہ جاتا ہے اپنا رول ان ٹاسک کمپلیٹ کرتا ہے تو مینٹرنس اس کی جو یہاں پر ہوتی ہے یہ تو بہت امپورٹن رول ہو گیا پھر سی ون تھرٹی کے لحاظ سے آپ کا جو رول ہے اس میں یہ بیس اس لحاظ سے امپورٹن ہے کہ یہاں فور ہو جاتے ہیں جس بیس پہ لینڈ کی آت ہے وہاں پہ ہو جاتے ہیں میجر انسپیکشن جو ہوتی ہیں وہ اس کی اس ہی بیس آپ پیسنجر کو بھی مشکل حالات میں وہاں سے نکالا اس نے اور وہ بھی دوسری جگہ پہ دکھے گئے سی ون تھرٹی ملٹی رول ایئر کرافٹ وار ٹائم میں سی ون تھرٹی ایئر کرافٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو کارگو حل ہے اس کا دیزائن ہی ہوا ہے کہ جو ٹرین کی بھوگی ہوتی ہیں اس کی سپیسی فیقیشن پہ اس کا کارگو حل دیزائن ہوا ہو ہے جو جتنی بھی ملٹری ایکوپمنٹ ہے جس میں ٹانک جیب ریڈار وہ جو ڈیزائن ہوتے ہیں ان کی سپیسی فیقیشن یا ڈیمینشن ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ہوتے ہیں کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیبل کیا جا سکے بی ریل جہاں پہ ای لیفت ہوگی تو وہی چیز سی من ثرڈی میں بھی لوڈ ہو سکتی تو اینی ملٹری ایکوپمنٹ موسٹ آف تی ملٹری ایکوپمنٹ جو ہیں وہ سی من ثرڈی کے کارگو حل میں دے جا سکتے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ آ سکتے باقی پیس ٹائم رول میں جس میں وار نہ ہو رہی ہو اس میں یہ ان جس ہم نے خاص طور پر کووٹ کے دور کے اندر دیکھا کہ اس میں جو ویکسین ہیں یا وینٹی لیٹرز ہیں ایوین ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ کہ اگر ضرورت ہے امرجنسی صورتحال ہے تو کوئی پیسنجرز ہیں یا لوگ ہمارے فسے ہوئے ہیں تو وہاں بھی سی ون تیٹی نے بڑا پوٹرول رول رکیا پیس ٹائم رول میں ہم نے سے پہلے بھی 2005 میں جو آپ کا مزافر بات اس میں ایویکویشن کے لیے سی ون تر ایوٹلائز ہو ہے وہاں پہ ایریل ڈروپ کے لیے ایوٹلائز ہو ہے ایریل ڈروپ میں آپ راشنز اور ایکوپمنٹ کر سکتے ہیں جمپرز کر سکتے ہیں پیروٹ ٹروپرز وہ ڈروپ ہوتے ہیں ریلیف گوڈز ڈروپ ہو سکتے ہیں اور ٹو تھاؤزن ٹین کے فلڈز میں اس میں کافی ریلیف کی سوٹیز پھر ظاہرین ہے ان کو دال بندین سے لے کے سکردو ائر فیلڈ پہ پہنچ آنا تو میرا کرو ہے ہم لوگ مزاک اڑاتے کہ ہمارا وار ٹائم رول سے ہمارا پیس ٹائم رول is مور ڈیفیکل آگئے ائرپویک آگیا تو ہمیں ہیڈکوارٹر سے ٹاسکنگ آئے گی اور یہ مشن ہمیں کرنا پڑے گا تو 24-7 آپریشنز اس کی چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کرو ہمیشہ سٹینڈ بائی رہتا ہے سیٹس چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن ہمارا جو اے کرافٹ ہر ٹائم ریڈی ہوتا ہے اور سٹینڈ ہیڈکوارٹر جاتی ہے کہ یہ اے کرافٹ کی ریڈی نیس آویلی بل ہے اور اس حساب سے ہمیں مشن میں اس لئے ائر فورس میں آفیسر کمانڈنگ جو ہوتا ہے اس کا رول بڑا کچھ شاید سخت ہیڈ ماسٹر ٹائپ کا ہوتا ہے کہ اس نے ہر چیز پر نگرانی رکھنی ہے کنٹرول رکھنا ہے جو آفیسرز ہیں وہ ہر گھڑی تیار کامران ہیں تو آپ کیسے سبباڈینٹس ہیں یا جونئرز ہیں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں میرا رول ان ٹاسک ویل دیفائنڈ بائی ایر ہیڈ ہیڈ کمانڈر کا کام ہوتا ہے وہ ایڈ میس ٹیٹیو جو آپریشنل رول ان ٹاسک ہے وہ میرے پاس مجھے پتا ہے میری جو ریڈینس ہے کرو کی اے کرافٹ کی وہ وار ٹائم کے حساب سے تیار ہونی چاہیے جو مجھے ہنڈرنسز آتی ہیں تو ہیڈ کورٹر سے میں کنسل کرتا ہوں ریکٹیفائے کرتے ہیں تو مین جو میرا کام ہے وہ جو سکون کے پائلٹ ہیں ان کو ہر ٹائم وار ریڈینس کے حساب سے تیار رکھ رکھ ہے اس کے ساتھ ساتھ پیس ٹائم کے رول ان ٹاسک جس طرح ہمارے رول ان ٹاسک کی بات ہوئی تھی تو اس رول ان ٹاسک کیلئے اپنے ایر کامبیٹ کرو تیار رکھ 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 وہ ٹاسک اچیو کر سکیں تو اینی ٹائم ان سپیس میں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک مشن آئے میں کہ میرے پاس آلگ کرو نہیں ہے اس سپیشیلیٹی کے لیے اس میں شورٹ فیلڈ آپریشن بھی ہو سکتے ہیں جس میں چھوٹے رنوے پہ آپریشن کرنے ہیں پیرا ڈروپ ایریل ڈیلیوری کے مشن ہو سکتے ہیں ندر نیریہ آپریشن ہو سکتے ہیں اور باقی سپیشیلیس رول جبی ہیں لو لیویل تیکٹیکل مشن ہیں جس پہ لو لیویل پہ آپ جاتے ہیں اور ریڈار کوریج سے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور جاتے ہیں اور ایک مشن کر کے آتے ہیں تو سارے مشن اچیف کرنے کے لیے میرے پاس ٹرین اے کرو ہوتا ہے نئے اے کرو جو آتے ہیں ان کو پھر اکارڈنگ دی جاتی ہے تاکہ وہ اس رول ایڈ ٹاس پہ پورا اتر سکیں جو مین ہمارا ٹریننگ ایسپیکٹ ہے ایر کرو کے ہوگی وہ ٹریننگ صرف اکیڈمی تک رسٹکٹ نہیں ہے اس تیج پہ بھی سکون کمانڈر بننے کے باگ بھی میں سکھل کمانڈر کرنی ان دیفر ایسپیکٹ اسپیکٹ پہ ایسپیکٹ پہ 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 لیڈرشپ کالٹیز پہ ہماری ٹریننگ چلتی رہتی ہے تو ٹریننگ آف پاکستان اے فورس is ایکچولی دی بیک بون جو کہ آپ کو اچھا کمبیٹ کرو پروڈیوز کر کے دے رہے ہیں اور وہ پھر آپ ایکولی ڈیفرنٹ یونٹس میں ڈیشبیوٹ ہو رہے ہیں اور ایکیپمنٹ جو ہے وہ ہمارا اس پہ کچھ فرمائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بیس ایکیپمنٹ ہمارے پاس ہم پلینز کی بات کرتے ہیں یا چاہے بائے ائر ہو چاہے گراؤن پر ہو جو ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اس وقت ایکیپمنٹ میں یہ کہ ہمارے پاس ویری کیپیبل مینٹیننس کی فیسیلٹیز موجود ہیں جی ایمٹی نے ایکرافٹ اگین سیلف پروڈیوز آپ آپ اپنی مرضی کے اپگریڈز اپگریڈز کر سکتے ہیں لائکوائیس سی ون تھرٹی جسینا آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ سی ون تھرٹیز آئے تو اگر بیسے دیکھا جائے تو ویری اوڈ ایکرافٹ لیکن اس میں کنٹینووسلی اپگریڈیشن چل رہی ہیں تو ہمارے جو ابھی پریزنٹ فلیٹ سی ون تھرٹیز ہے وہ اٹھ پار بت لیٹس موڈل آف سی ون تھرٹیز ہے ایون ایڈ پریزنٹ اس میں جو لیٹسٹ اپگریڈ ہے وہ موڈیفکیشن ان ایکرافٹ میں ابھی بھی چل رہی ہیں تو وی آر آلویز اٹھ پار بت آر ایڈو سی آر ریس آف تا ورلد موسیقی جی ناظرین اب آپ نے دیکھا کہ ہیلیکوپٹر اپنا تربیتے مشن کر اس وقت واپس لینڈ کر گیا ہے اور یہ جو ہیلیکوپٹر اس کے افادیت جو ہے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ کس طرح سے وار سیشیشن میں بھی اور زمانے عام میں پاکستان کے لئے خدمات انجام دیتا ہے اور اس ماشین کے پیچھے جو خاص طور پر لوگ ہیں جو ہمارے پائلٹس ہیں جو ہمارا سٹاف ہے وہ دنیا بھر میں بہت زیادہ مثالی ہے کہ ہماری خاص طور پاکستان ائر فورس کی جو ہیمن ریسورس ہے اس نے ہمیشہ اپنا رول جو بڑا امپورٹن ادا کیا ہے چاہے وہ سکسی فائف کی بات ہو یا سیمیٹی ون کی بات ہو یا بھر ہم لیٹس دو سال پہلے امی رندن کا اپیسوڈ جب دیکھتے ہیں تمہیں تو دنیا میں ثابت ہو گیا کہ پاکستان ائر فورس سے زیادہ بہترین ائر فورس دنیا میں کسی بھی ملک نہیں ہے ناظرین اب ہمارے ساتھ ہیں بیس کمانڈر ائر کموڈور سید عزقر عباس بخاری تمہ امتیاز ملیٹری اسلام علیکم صاحب ماشاء اللہ سے بڑا زبردست بیس ہے بہت بڑا ہے اور بلکہ تاریخی بھی ہے پاکستان کے لیاس پاکستان ائر فورس تو ویسی ہی ہمیشہ سے پاکستان کے لیے قابل فخر رہی ہے چاہے 65 کی بات ہو کی بات ہو یا فروری 2019 کی بات ہو تو اس بیس کیمپ کے حوالے سے خاص بات آپ کے ذہن میں بتائیں میں جی آہ بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور یہ ٹائم دینے کا جہاں تک اس بیس کا سوال ہے یہ پاکستان کے لیڈنگ آپریشنل بیس میں سے ایک ہے جیسا آپ نے آج سی ون تیرٹی دیکھ ہوں گے جب بھی مشکل وقت اس قوم پہ آتا ہے یا مشکل وقت گھڑی آتی تو یہی سی ون تیرٹی اور یہی ایم آئی ون سی جہاز ہیں جن کے طرح اپنی ڈیپلائیمنٹ کرتے ہیں اور ویدن نو ٹائم ہم ساری اے تک سمانے رست پہنچانا لوگوں کی مدد کرنا لوگوں کی ایویکویشن کرنا تو یہی وہ لوگ یہی وہ پائلٹ ہیں یہی وہ ایسٹ ہیں جو کہ ہماری ائر سٹاف کی گائیڈنس میں اور جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کے سو وی کنٹینیو سپورٹ کنٹینیو تو ہیلپ بدون سر ویسے تو پاکستان آرمی ہو پاکستان نیوی ہو پاکستان ائر فورس ہو ہر دن ہی ان کا ہے اس کے لئے خاص تاریخ کی بات نہیں ہے ہم تو ہر دن خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے فورس کو لیکن یہ جو 6 سپٹمبر کو جب یاد کرتے ہیں تو اور اس میں خاص طور پر 7 سپٹمبر جو فضائیہ ڈے ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان مویوریبل ڈیز کو 6 سپٹمبر اور 7 سپٹمبر جو بھی یوم شہدہ کے نام سے بھی چانا جاتا ہے یہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے کہ جو ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے گا یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو ان دشمن نے رات کے اندھیرے میں رات کی تاریخی میں چھپ کر ہمارے اوپر حملہ کیا اور ایسی سپٹمبر جب ان کا گراؤنڈ آنسلوٹ بھی جو کہ لاہور کے محاذ پہ تھا روکا اور اس کے بعد انگلے دن ایسا موں توڑ جواب دیا کہ دشمن کی فضائیہ کچھ بھی کرنے ناکام رہی اور وہ آج تک نہ صرف ان کے لوگ بلکہ جتنی بھی تاریخ کی کتب ہیں اس میں بڑا کلیر لی لکھا ہے کہ اے فورس نے اپنے سے تین گناہ بڑے دشمن کو واضح شکست دی اور یہ ہمارے لئے بہت بڑا حال مار کی سر یہ جو واضح بڑتری ہم نے 1965 میں قائم کی تھی الحمدلللہ یہ بڑتری ہماری آج تک قائم ہے اور اگر ہم انڈیا سے کمپیریسن کرتے ہیں عبادی کے لحاظ سے یا ان کا فائنانس کا جو بجٹ ہے اس کے لحاظ سے تو یقینی طور پہ وہ ہم اس میں عدد کے لحاظ سے ضرور کم ہے ہماری تعداد فائنانس کے لحاظ سے بھی عبادی کے لحاظ سے بھی لیکن جو ہماری طاقت ہے یعنی جو ہم نے شو کی اپنی ائر فورس کے اندر اپنی مہارت شو کی وہ بڑی قابل تعریف ہے چاہے وہ ہمارے فائٹر پلینز ہوں یا پھر ہمارے پائلٹس ہوں اور اس کی بڑی واضح مثال جو لاسٹ اپیسوڈ تھا ابھی نندن والا اس کے اندر بڑی واضح طور پہ ہو پوری دنیا کے سامنے آگئی تو الحمدلللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ائر فورس کے حوالے سے اس وقت ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور خدا خاصتہ ہم تو امن کی بات کرتے ہیں لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں دشمن سے ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزور ہی نہ سمجھا جائے تو اس بات کو سوچتے ہوئے اگر کبھی کوئی سامنے سے دشمن حملہ کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں چاہے وہ کشمیر کے بارڈرز ہوں یا کراچی پہ ریونسی کے تاری ہو جائے ان پر جو دشمن ہیں اللہ کے اور تمہارے دشمن اسی کی مناسبت سے ہم ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی تیار رہتے ہیں اس صورت میں جو ہمارے تیار ہیں آپ مختلف بیسز پہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ایر ڈیفنس الیرٹ کی صورت میں تین سے چھ منٹ پائلٹوں ہمارے گراؤنڈ ٹیکنیشنز کی انتق محنت وہاں پر ہی ہمارے ائر سٹاف کی گائیڈنس اور پولیسی موجود ہے کیونکہ جب تک کمانڈر آپ کا ویسے نہیں ہوگا تو فوج سر لڑ نہیں سکتی سو یہ پوری ایک سر یہ جو فروری 2019 کا واقعہ ہوا تھا اور ایکچول ڈے میں جس طرح ہم نے ٹریننگ میں ٹرگر پریس کرنا ہے اس طرح ایکچول میں ٹرگر پریس کیا اور اس میں اس دن میزائل نکل کے دوسرے جہاز کو جا کے لگا سو ہمارے لئے ایٹ ویسے اینادر ٹریننگ ڈے اور آپ نے مہمان نوازی کا بھی چائے پلا کے بھیجا واپس وہ تو ہماری تریڈیشنز کا حصہ ہے جب دشمن ہمارے گھر آ جاتا ہے تو ہم اس کو چائے پلاے بغیر نہیں بیشتے اور میں کہنا چاہوں خاص طور پر جو ہمارے پورے پاکستان بھر میں ایر فورس کے میزیم ہیں اس میں بڑی زبردست چیزیں موجود ہیں ایر فورس کا بہت بڑا میزیم ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو وہاں پہ پورا اس کا ایک انکلویجر ہے آپ ضرور جائیں وزٹ کریں دیکھیں آپ کو وار ٹروفیز وہاں نظر آئیں گی جو کہ ہماری حمد کاوش اور اس انسیڈنٹ کا مو بولتا ثبوت بہت ایکسیلنٹ صرف ہم نے تو خر کئی بار دیکھا بلکہ اپنے پروڈرام کے ذریعے لوگ کو دکھا بھی ہے لیکن جو لوگ خاص طور پر کراچی میں رہتے ہیں وہ ضرور وہاں جائیں اور اس کو دیکھیں صرف اگر ہم چھے سپتمبر کی بھی بات کرتے ہیں تو جو سترہ دن جنگ جاری رہی اس میں فورسز کا رول تو سب سے امپورٹن نہیں تھا لیکن یقینی طور پر اس میں عوام کا رول بھی امپورٹن تھا اور جو عوام ہیں وہ ساتھ شانہ بشانہ جو اکھڑی اب تیسری چیز ایک اور آگئی ہے فورسز اور عوام کے بات جو ہے یعنی جو سوشل میڈیا کی تو آپ اس کے لیے کیا سمجھتے ہیں ہم کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں کیسی ہماری تیاری اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بلکل وار کا ابھی یہ نیچر اس طرح سے چینج ہوتا ہوا جس کو آپ ہائیبریڈ وار سب کنونشنل وار یہ سب اسی کے مختلف نام دیے گئے ہیں اور یہ جنگ زمین یا فضا سے زیادہ ذہنوں میں لڑی جاتی ہے اور اس کے لیے جو اوزار ہیں وہ آج ریفرنٹ سوشل میڈیا کے طرح سے ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں اس کی پرپریشن صرف یہی ہے کہ اگر ہمیں اپنے اوپر یقین اللہ کی مدد پہ یقین اور اس بات پہ کامل یقین ہو کہ ہم جو آج پاکستان بنا ہے وہ کتنے لوگوں کی کاوشوں اور قربانیوں کے بعد بنا تو اس نے تو قائم رہنا ہے اور دشمن اسی طرح ہر میدان میں دیفرنٹ جگہوں پر آ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن اگر ہمارا یقین رہے گا اور ہم دشمن کے اندازوں کو وقت سے پہلے جانچ کر ان کے خلاف دیفنس لیتے رہیں گے تو کوئی ایسا ایشو نہیں کہ ہم دشمن کو کہیں بھی شکست نہ دے سکیں سر بس آخر میں ایک تو پاکستان کے خاصلوں پر نوجوان جو ہیں انہیں آپ یہ ایک بہت اہم حصیت رکھتے ہیں وہ ایک امارا بہت بڑا اساسہ ہے لیکن امپورٹن بات یہ ہے کہ وہ لوگ ہر وقت چاہے وہ کسی بھی فیل میں ہوں صرف دفاع نہیں وہ ڈاکٹر ہیں وہ انجنئر ہیں وہ کسی بھی فیل میں ہیں بینکر ہیں تو اگر وہ اس شمار ترقی یافتہ قوموں میں ہوگا اور ہم بھی اسی طرح سر اپنا فخر سے بلند کر کے باقی قوموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں بہت شکریہ سر بہت خوش ہوئے آپ سے ملاقات کر کے اور ہم نے بھی یہاں پر بہت کچھ سیکھا اور ہمارے ناظرین نے بھی آج اس کے پروگرام کے ذریعے بہت کچھ لرننگ کی ہوگی ناظرین پاکستان ائر فورس آپریشنل بیس سے آج ہم نے پروگرام آپ کے خدمت پیش کیا سی ون تاری اور ایم آئی ون سی ون ہیلی کافر کے حوالے سے خاص طور پر ہم نے آپ کو بتایا اور زمانہ جنگ ہو زمانہ موسیقی